کہ میرے مولا میری جھولی بھلے خالی رکھنا عارضو ہے میرے کردار مثالی رکھنا اور وقت تخلیق میری مٹی نے یہ مانگی دعا ارے ننگ کیسا دی ہو ایمان بلالی رکھنا وقت تخلیق میری مٹی نے یہ مانگی دعا رنگ کیسا بھی ہو ایمان بلالی رکھنا اور ادراتنا آپ کو بتاتا چلو ہمارے جو آپ کے درمیان جو باہر سے میمان ادرات تشریف لائے ہیں جن میں خطاب فرمانے کے لیے تخریر کرنے کے لیے حضرت علامہ و مولانا عاصف رضا صاحب قبلہ جو رامپور کی سرزرمین سے چل کر آئے ہیں اور وہی پر ایک اور پہ تین خطیب اس کو دنیا حافظ و قاری محمد نفیس رضا مراد آبادی کے نام سے جانتی ہے وہ بھی تشریف لائے چکے ہیں اور وہی پر ایک اور مہمان جناب مولانا احمد رضا صاحب قبلہ داتا گنز سے تشریف لائے چکے ہیں اور وہی پر دو شاعر میں نے آپ کو بتایا تھے کہ شاعر اسلام جناب غلام مصطفیٰ نائیمی صاحب اور شاعر سنر علی جناب غلام احمد رضا صاحب قبلہ برلی شریف سے چل کر آپ کے دیارے محبت میں آ چکے ہیں یہ کے بعد دیگرے بہت جلد میں ان کو انشاءاللہ محمد نور پر پیش کرنے والا ہوں وہ تشریف لانے والے ہیں اور ابھی کھانا تناول فرما رہے ہیں چند ہی منٹوں کے بعد وہ آ جائیں گے اور ادرات ایک شرعہ اور پیش کرتا ہوں ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دیجئے صبحان اللہ اور اس نیت سے بیٹھے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن مدینہ والا ہمیں دیکھ رہا ہے صبحان اللہ مدینہ والا ہمیں دیکھ رہا ہے اس نیت سے بیٹھے اور میرے سرکار بھی ہمیں یقین ہے ہماری محبت یہ کہتی ہے کہ میرے سرکار کا جس جگہ ذکر ہوتا ہے مدینہ والے آقت تشریف لاتے ہیں لیکن ہماری ہماری نگاہیں گناہ گار ہیں ہماری نگاہیں قابل نہیں ہیں کہ مدینہ والے کا ہمیں دیدار ہو شاید نے شیر ہمیں کہہ کے دنیا کو بتا دیا کہ ہم خالق اکبر کا کرم دیکھ رہے ہیں بلونا سبحان اللہ ایک مرتبہ اور مرتبہ نواز سے کہہ دو میں نے خیرہ ایسا پہلی بار دیکھا کہ اولا والے مجھے بڑی محبت سے سنتے ہیں خیر میں اولا کا ہی ہوں لیکن بڑی محبت سے سنتے ہیں لیکن آج حسین بھائی ایسا لگ رہا ہے گھر کی مرگی دال ورہا لیکن آج میں پیش کوشش کر رہا ہم خالق اکبر کا کرم دیکھ رہے ہیں بہار اللہ افلاق پہ آقا کے قدم دیکھ رہے ہیں ہم خالق اکبر کا کرم دیکھ رہے ہیں افلاق پہ آقا کے قدم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں سرکار امم کو ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں سرکار امم کو ہم سب کو مگر شاہ امم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ نگی پاتے ہیں سرکار امم کو ہم سب کو مگر شاہ امم دیکھ رہے ہیں لیجے ذرات امہ بہتیزی کے ساتھ آپ کے سامنے تین شیر پڑھنے کے لیے جناب حافظ محمد سلیم رضا صاحب کو پیش کر رہا ہوں جنہوں وزیر گنج کی سرزمین سے ہے وہ تشریف لا رہے ہیں سباناللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غصیت مسلکِ عالی حضرت شاعرِ علی سنت غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب قبلہ بہت بیتین نبی کی نات پڑھنے والا اس وقت پورے ملکِ ہندوستان میں اپنی آواز کا شورہ پورے ملکِ ہندوستان میں ان کی آواز کا اس وقت شورہ ہے بلکہ پورے ملکِ ہندوستان میں سنا خانی کے سمندر میں بیٹھ کر اپنی آواز کی کشتی میں سفر کر رہے ہیں بس انشاءاللہ آپ کے حوالے ہو جائیں گے مجھے یقین ہے آئیے حضرت ان کا استقبال کیجئے ناری تکبیر شیر پڑھ لے کے لیے ان سے پہلے وہ تشریف لا رہے ہیں ناری رسالت ناری خوصیت راجہ کا ہندوستان مسلکِ عالی حضرت فائزانِ حضورتاج و شریعہ سرزمینِ اولا زندہ بات